دوستو اگر آپ بھی کوہلی اور جڑیجہ کو بہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو اشون جڑیجہ کی فرقی سے لے کر مکیش اور محمد سراج نے اپنی قاتلانہ گیند بازی سے اڑائیں ویسٹ انڈیز کے پرکچے گھاتا گیند بازی کے دم پر ویسٹ انڈیز کو کچلنے کے قریب ہے ٹیم انڈیا تو آخر کار کیسے دمدار بلے بازی کے بعد بہترین گیند بازی کی قارن تیسرے دن ہی ٹیم انڈیا نے اپنی جیت سنشت کر لی ہے اب تک ہوئے زبردست گھم آسان کی روانچک ہائلائٹ کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوہلی اشون اور جڑیجہ نے کون سے کون بن سکتا ہے من آف دا میچ ہمیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستو دو دنوں کے کھیل میں ٹیم انڈیا ویسٹ انڈیز پر پوری طرح سے حاوی تھی جہاں دوسرے دن کا کھیل خمتم ہونے تک ویسٹ انڈیز نے اکتالیس اوور کھیل لیا تھے جہاں ان کا سکور چھاسی رن تھا ابھی وہ بھارت کے بنائے گئے سکور سے تین سو باون رن پیچھے تھے تیسرے دن اپنی ٹیم کو مضبوط استطیق میں پہنچانے کے لیے کپتان بریت ویٹ کے ساتھ ڈیبیٹینڈ میکنجی کی جوڑی میدان پر ادری ان دونوں کھیلاریوں نے بھارتی گیندباسوں کا ڈٹ کر سامنا کرنا شروع کر دیا جہاں بھارتی ٹیم شروعات میں وکٹ چٹکانا چاہتی تھی تو ان دونوں کھیلاریوں نے بھارتی ٹیم کو اس کا ایک بھی موقع نہیں دیا چوالی تشملہ تین اووروں میں ویسٹ انڈیز نے سو رنوں کا آگڑا پار کر دیا تھا ان دونوں کے بیچ ایک اچھی پارٹنرشپ ہوتی نظر آ رہی تھی جو ٹیم انڈیا کے لیے مسئیبت کھڑی کر رہی تھی جہدیو انات کٹ کو آگے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے میکنجی نے ایک ہی اوور میں لگاتا اور دو خطرناک چوکے جڑ کر ان کے پسی نے چھڑا دیئے تو دوستوں وہیں یہ گیندباس بیباک انداز میں بھارتی گیندباسوں کے دھنائی کیے جارہا تھا کپتان روہد کے سب ہی پلان فلاپ ثابت ہوئے تھے بھارتے ٹیم تو اب حیران اور پریشان بھی نظر آنے لگی تھی انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ان دونوں بھلے بازوں کو روکا جائے پہلی بار ویسٹ انڈیز کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ٹیم انڈیا کو کڑی چنوٹی دے رہے ہیں ان دونوں کھلانیوں کے بیچ 71 رنوں کی اوپننگ پارٹنرشپ ہوئی لیکن دوستوں تب ہی ہوتا ہے ایک بہت بڑا چبتکار ڈیبیٹین بگش کو مار اس مقابلے میں ڈیبیو کرنے کا موقع ملا تھا اور اس ستارے نے اپنی قابلیت دکھاتے ہوئے ٹیم انڈیا کو دل کی پہلی سفلتہ دلائی جیہا دوستوں کی گیند بلے باز کے بلے کا بہاری کنارہ لے کر سیدھا وگٹ کیپر کشن کے ہاتھوں دستانوں میں چلی گئے اور میکنجی نے میکنجی کو پچھانوے گیندوں پر چار چوکوں کی بدولت 33 رن بنا کر پاویرین لوٹنا پڑے اچانک سے بھارتی کھیمے میں جشن کا ماحول ہو گیا کیونکہ بھارتی ٹیم نے واپسی کا شنکھنات کر دیا تھا ایسی بیچ موسیل اتھار بارش نے دستک دے دی اور میچ کو بیچ میں ہی روکنا پڑ گیا 51.4 آور میں ویسٹ انڈیز نے 117 رن بنا لیے تھے اور ان کے دو بلے باز پاویرین کی شعبہ بڑھانے لوٹ گئے تھے بارش اور لنچ کے بعد میدان میں آتے ہی کپتان کریک بریتھ ویٹ نے پاری کو 54 وے آور میں موکیش کمار کے کلاف دورن دوڑ کر اپنا آردشے تک پورا گیا اس کے علاوہ انہوں نے 170 گیندوں کا استعمال کیا تھا ان کا ساتھ نبھانے کے لیے میدان میں جرمن بلیک وڈ اتر چکے تھے ان دونوں کھلاڑیوں نے ایک بار پھر مضبوطی سے اپنی ٹیم کو آگے بڑھانا شروع کر دیا وہ دونوں بہت خطرناک لگ رہے تھے جس کا کامیازہ بھی بھارتی گیند بازوں کو بہت چلد بھکتنا بڑا وکٹ چٹکانے والے موکیش کمار پر تو یہ دونوں کہر بن کر ٹوٹ پڑے کریک بریتھ ویٹ نے پاری کے 58 وے آور میں گیند بازی کرنے آئے موکیش کمار کی باؤنسر بریکتوفانی چھکا بٹھو رہا تو پھر اگلی گیند پر چڑے جا کی میس فیلڈ کے بدولت بہترین ویسٹ انڈیز کو مفت میں پانچ رن مل گئی جسے دیکھ کر تو رویت شرمہ بھی بہت ناراض نظر آ رہے تھے بھلے باز نے موکیش کمار کی جمکر پر ڈائی کر دی تھی 63 اوور میں ویسٹ انڈیز نے 140 رن بنا لیا تھے کپتان بریتھ ویٹ مضبوطی سے اپنی ٹیم کو ایک بہترین استیتی میں لے جا رہے تھے اسی کے ساتھ اپنے شتک کی تصویر طرف بھی بڑھنے لگے لیکن تبیہ روی چندرن اشوین کا جادو ایک بار پھر سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اپنی فرقی کے جال میں اشوین نے سب سے بڑی مچھلی بریتھ ویٹ کو بھسا لیا 73 اوور میں چوتھی گیند پر اشوین نے بریتھ ویٹ کو کلین بولڈ کر ٹیم انڈیا کے تیسری سبھلتا دلوائی بریتھ ویٹ 235 گیندوں پر پانچ چوکوں اور ایک چھکے کی بدولت 75 رنوں کی شاندار پاری کھیل کر واپس لوٹے ان کے آؤٹ ہونے کے بعد ایلک ایتھانجے مورچہ سبھالنے کے لیے آ چکے تھے دوسری طرف جرمن بلیک ووڈ بھی شاندار فارم میں لگ رہے تھے ان دونوں کھلاڑیوں نے اس کے بعد دوسرے سیشن تک بھارتی گیند بازوں کو جشنم بنانے کا ایک اور موقع نہیں دیا ان کی آتشی بلے بازی کے دم پر چائے تک کہ ویسٹ انڈیز نے 86 اوور کل کر 114 رن بنائے تھے اور بھارتی ٹیم نے ان کے تین بلے باز کو پاویلین کے راہ دکھائی تھی چائے کے بعد تین کے دن کے تیسرے سیشن میں ٹیم انڈیا ایک نئے جوش کے ساتھ میدان میں اتری تھی جو ہمیں بہت جلدی دیکھنے کو مل گیا تھا کپتان رویت شرما کے تروپ کے کے رویندر جڑیجا کی فرقی ایک بار پھر سے ویسٹ انڈیز کے لیے مصیبت بنی جڑیجا نے جرمن بلیک ووٹ کو سلپ میں کھڑے جن کے رہانے کے ہاتھوں میں آسان سے کیچ کرا کر ویسٹ انڈیز کو چار سو چالیس وولٹ کا جھٹکہ دیا یہ بلے باز 20 رن بنا کر واپس لوڈے جس کے لیے انہوں نے 92 گیندوں کا استعمال کیا تھا اسی کے ساتھ ٹیم انڈیا کو سبھلتا چار سبھلتائیں حاصل ہو گئی تھی اور انہوں نے دن کے آخری سیشن میں سبردست شروعات کی تھی ان کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان پر وکٹ کی پر جوشوہ ڈیسلوہ اتر چکے تھے دوسری طرف ایتھانجے ایک بار پھر سے پہلے میچ کی طرح ادھاکڑ بلے بازی کر رہے تھے رویندر جڑیجا کو اپنی قراری کورڈ ڈرائیو سے چوکے کے لیے مار کر انہوں نے ویسٹنڈیز کو دو سو دو کے آکڑے تک پہنچا دیا تھا لیکن اب باری تھی بھارتی گیند باز کی محمد سیراج نے پاری کے اٹھانوے اوور میں دوسری گیند پر جوشوہ ڈیسلوہ کو کلین بول کر آتی ویسٹنڈیز کی باری کو سبیٹ دیا ان کی گھا تک گیند کے سامنے ڈیسلوہ محض دس رن بنا کر پاویلین لوڈ گیا اس کے بعد بارش نے دستک دے دی جس کے وجہ سے دن کا اچھا خاصا کھیل پراماویت ہو گیا تھا تو دوستوں بارش کے بعد ایدھان جے کا ساتھ نبھانے کے لیے جیسن ہولڈر میدان میں ادھر چکے تھے سو اووروں میں ویسٹنڈیز کیول دو سو گیارہ رن بنا پائی تھی اس کے بعد بھی بھارتی گیند بازوں نے وکیٹ چٹکانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا لیکن اس دونوں بلے بازوں کے ان کا الٹا سامنا کرنا پڑا اور خراب روشنی کے چلتے بہت جلد تیسرے کھیل کا دن بھی سمابت کر دیا گیا آپ کو بتا دیں کہ دن تک ویسٹنڈیز نے ایک سو آٹھ اوور میں دو سو نتیس رن بنا لیا تھے اور ان کے پانچ بلے باز پاویلین میں تھے اور وہ بھی ابھی بھی بھارتی ٹیم کے بنائے گئے اسکورٹ سے دو سو نو رن پیچھے ہیں جہاں اس مقابلے میں اب ڈرو کی طرف یہ مقابلہ بڑھنے لگا ہے لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم ویسٹنڈیز کو ہرا کر ٹی ٹوینٹی دو شون نے سے کلین سویپ کر پائی گیا نہیں اگون بنے کا بھارت کے لیے میرا او دمیش اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد